اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کی اتاگرائیوں سے اپنے علاقے کی طرف سے فیضے کے امٹرسٹ کے جتنی عرقان ہیں انہیں اتنی بڑا احتمام کیا دل کی اتاگرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہیں اتنی بڑا پرورام منقد کیا ہر سال کی طرح انیسوں سال ہے جو ہمارے علاقے میں دولے حضرات پچاس سے اس طبعہ تو تھوڑے کم ہے لیکن پچاس سے ابو ہوتے تھے کم نہیں ہوتے تھے وہ شادیہ کرواتے ہیں صرف شادیاں بھی نہیں باقی بھی بہت ساتھ آن کرتے ہیں ہمارے علاقے سے میں دل کی اتاگرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور باقی علماء کرام جو بحر سے تشریف لائے ہیں ہمارے علاقے کے ہیں میں اس مدرسہ جامت القاسم کی طرف سے اور علاقے کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں میری ایک اپیل ہے ایک دفعہ پھر جو حجد الاسلام والمسلمین قبلہ آئے ہوئے ہیں مولانا صاحب دولے حضرات اور معزز مہمانانِ گرامی ان سے اپیل آئے کہ قبلہ فاضل علی الوی صاحب اور قبلہ محمد عمین مرچاند صاحب اور باقی جتنی ہمارے علاقے کے بیمار حضرات ہیں جناب زفر جمالی صاحب اختر چیمہ صاحب آپ سے اپیل آئے کہ ان کے لیے دل کی اتاگرائیوں سے دعا کریں کہ خالق ان کو زندگی اتا فرمائے اور میں آخر میں ہماری اس محفل کے روی روان جناب فیزک انٹرسٹ کے ویس چیرمین جراب ہادی گفاری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصر ٹائم میں اپنا بیان فرمائیں اور ان کے بعد معزز مہمانانِ گرامی جیسے کہ ہر سال میں ہوتا ہے تحف دیے جاتے ہیں اور وہ بھی اعتمام ہے کھانے کا اعتمام بھی ہے اور دولے حضرات کے نکاہ کا اعتمام بھی ہے اور انشاءاللہ میں اپیل کرتا ہوں جناب آدھی گفاری صاحب فیزک انٹرسٹ کے ویس چیرمین کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خطاب سے نوازیں خدا گواہ ہے جن مہدی آوے اداس دنیا کو چین ملسی خدا گواہ ہے خدا گواہ ہے جن مہدی آوے اداس دنیا کو چین ملسی عقید داندے غلاب کھرسن حیات گلشن کو زین ملسی خاک کر پلتے سر جھکا کہ نواب کر پلتا ذکر چھیڑو جناب اکبر کنا اللہ کے علید بچڑا حسین ملسی جناب حادی گفاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علامہ مولانا سید رشید الحسن نقوی صاحب حضرت مولانا علامہ منور نقوی صاحب تمام علاقے کے علماء اس سے آئے ہوئے خان بیلہ سے خان پور سے لیاقت پور سے اور پیبلی آلیوان عبداللہ پور احمد پور شرکیہ سے جو آئے ہوئے علماء تمام زعومہ تمام نوجوانہ نے ملت اس شریف سے بہت سے علماء تشب لے کے آئے ہیں اور ایک ہمارے خصوصی مہمان علامہ سید علامہ ایجاز نجوی صاحب جو نجف سے تشب لے کے آئے ہیں میرے وہ بہت اچھے دوستوں میں ہیں اس تقریب میں تشب لے کے آئے ہیں تمام دلالہ حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہمانے مہمانانی گرامی کے بعد میرا تقریر کرنے کا بشش وہ نہیں پرغام نہیں ہے میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ تین بجے ہم اپنی تقریب کا اختتام کریں گے انشاءاللہ پانچ منٹ اوپر ہو سکتا ہے کیونکہ وقت کے نذاکت کے ساتھ ساتھ علماء ساتھ نے مناور نقوی صاحب زیادہ لیا وہ پانچ منٹ میل ہوں گا تو میں تمام علماء کا بہت مشکور ہوں فیض قائم ٹرس کے عراقین اور خصوصا میں صرف ایک دعا کرتا ہوں کیونکہ ہمارے سخانی درہ میں ہمیں ہماری ٹرس کو ہر وہ چیز آپ جیسے مخیر حصورات آپ جیسے مومنین اپنی حصیت کے ساتھ ہمیں دیتے ہیں ہم ان کے امین بن کے یہاں اس علاقے میں آکے یہ جتنے بھی دلازرات بیٹھے ہیں جو درخوادیں ہمارے پاس آتی ہیں یہاں کے کمیٹی اس کی انکواری کرنے کے بعد مستحق لوگوں کی شارعہ گراتے ہیں اس میں ہمارے انوالمنٹ نہیں ہے نہ ہم ان میں سے کسی کو جانتے ہیں نہ ان میں سے ہمارے قرب ہے لیکن علاقے میں جس طرح وزید ہوتی ہے تقسیم ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کبھی وہنچ نیچ ہو جائے لیکن جنہ کوشش کرتے ہیں مستحق تک ہو جائے اور ہم جو یہ شارعہ کرتے ہیں لوگوں کے شاید جنہوں میں ہوگا کوئی واجبات سے ہم جو ہم یہاں شارعہ کرتے ہیں یہ صرف پھر صرف قربطن الاللہ ہوتا ہے یہ کوئی واجبات نہیں ہوتا نہ کوئی سعداد کا نہ کوئی خمس سے ہم یہ شارعہ نہیں کرتے ہیں بلکہ قربطن الاللہ آپ لوگوں کے خدمت گزار جنہوں نے جن کے لئے خدا نے عطا کی ہے وہ سب جو ہنا آپ لوگوں کے لئے مشنود کے لئے یہ کرتے ہیں تو میں آپ تمام حضرات خصوصا نکاح کے دوران میں علماء خجد الاسلام والمسلمین مولانا سعید رشید الحسن صاحب سے خصوصی دعا کروں گا خصوصی گزارش کروں گا آپ خصوصی جو ہنا ان مؤمنین کے لئے جو سخن ہے دیرہ میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں آپ انڈال میں چیتنی بھی آپ حضرات یہاں تشریف رائے ہیں علماء تشریف لے کے آئیں یہ بھی آپ کی تعاون ہمارے ساتھ ہے کیونکہ آپ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ ہم پنڈال سجا نہیں سکتے تو آپ کی تعاون ہونے کی ویسے ہم نے یہ پنڈال سجایا اور یہ دلہا حضرات کی آپ نے دلجوئی کی ہے تو میں خصوصی آغا صاحب سے بھی گزارش کروں گا آپ کے لئے اور ملت جعفریہ کے اسیر جو پورے پاکستان میں اسیران ہیں پوری دنیا میں جو اسیر ہوئے ہیں خصوصا منظورین ہیں کوئی دو ان کی رہائی کے لئے آغا صاحب سے بھی التماث کروں گا میں بھی آپ تمام حضرات سے التماث کروں گا ان کی رہائی کے لئے جو اس دنیا سے رہلت ہو چکے ہیں اور پوروچوار میں ہماری سلاقے میں بہت سے مومنین بہت سے مسلمان اس دنیا سے رہلت ہو چکے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہر سال ہمارے ساتھ تعاون کرتے تھے ہماری اس تقریب سعید میں حاضر ہوتے تھے ان مرہومین کے لئے بالخصوص ہمارے سخانہ دیرہ میں جو مدد کرتے ہیں اس دنیا سے ان کی مرہومین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں پنڈال میں جبنے بھی حاضرین ہیں آپ تمام کے مرہومین خصوصا میرے والد والدہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے ان کو شامل کر کے رحم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کانا عبدو و ایا کانا استعین اتھین السراط المستقیم السراط اللذین عنا عمد عليهم غير المغلوب عليهم والا والدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فاللہو احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول اللہ قفان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فاللہو احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول اللہ قفان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فاللہو احد اللہ السمد مومنین اکرام علماء اکرام صرف ہماری سٹیج میں پانچ تالیس کی جو نہ یہاں نکاح کرتے تو ہمیں ایک ڈیڑ گندہ لگے گا تو ہم نے مختصر سے نام چونے ہیں جو سر فرست اغایون دونو حضرات اگر علامہ حجد الاسلام والمسلمین سید رشید الحسن صاحب دلہنوں کی طرف سے وکیل ہے اور اگر سید حجد الاسلام والمسلمین مولانا سید منور نقوی صاحب جو نہ لڑکوں کی طرف سے اور ہماری ایک کے اہل سنت کی بھی ہم نے رکھا ہے اور جس میں قاری شفیق الرحمن جلیر الرحمن صاحب وہ اہل سنت کی طرف سے نکاح فرمائیں گے تو جو یہاں نکاح ہوگا دلہا حضرات جو نہ یہاں بیٹھے ہیں آپ باری باری یہاں آئیں گے آپ کی نکاح جو نہ یہاں ہوگا تو اس سے پہلے جو مہمانان گرائمی یہاں تشریف لے کے آئے ہیں میں منیر بھائی سے کہہ دوں گا آپ گنگین کے لئے حقیر سا تقفہ تاکہ ہر سال یاد رکھنے کے لئے اور میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ تمام کا اور میں منیر بھائی کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں وہ ہر ہمارے پرگرام میں یہ اسٹیج کے فرائض انجام لیتے ہیں میں لے اقد بھائی کا بھی میں فردن فردن نام لے نہیں سکتا کیونکہ اتنی شخصیات ہیں جن کا نام لینا ہمارے لئے جو نہ وقت بھی نہیں ہے میں سب کو علماء کرام اور معززین اس علاقے کا اور نوجوانہ خصوصا میرے اس مدرسے کے علماء خصوصا پرنسپل وائس پرنسپل یہاں کے طلبہ دن اور رات کوشش کرنے کے بعد یہ پینڈال سجا کے تمام دلہ حضرات کے لئے یہ نعمت مہیا کرتے ہیں میں ان سب کو فیضہ قائمٹس کی ممران کے طرف سے بالخصوص میں ہمارے شکت بھائی کونہ کون مسروفیات ہونے کے ساتھ ساتھ علماء قاری حنیف ربانی صاحب یہ بہر ملک سے اب بھی بھی آئے ہیں اب بھی جانے والے تھے ہم نے ان کو بلایا اور فیاض بھائی اور شکت بھائی کے جو نہ چھوٹے بیڑا جو نہ علی عباس میں ان سب کو بھی فیضہ قائمٹس کی جانب سے اور مدرسہ جامد القاسم کی انتظامیہ کی جانب سے یہاں پرارہ قوم کے کمیٹی کی جانب سے میں تمام کو شکریادہ کرتا ہوں اور خوش آمدیت کرتا ہوں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو تقسیمات دیں انعامات کے لئے ماشاءاللہ جزاکم اللہ یہ تھے جناب برنا حدیق فاری صاحب ویس شیرمین فیضہ قیمٹ راست کراچی جو بلکل مقصر انداز میں تمام اپنے معزز مہمانانِ گرامی علماءِ کرام اور علاقے کے معززین اور صحابی حضرات کا دل کی اتاگرائیوں سے شکریہ دا کر رہے تھے پروام ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ موزز چند مہمان جو ہیں باقی صاحبی مہمان ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے تو میں ویس شیرمین جناب حدیق فاری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری اس محفل کے چیف گیسٹ جناب شوکت بھائی ان کو تحفہ دیں اور باقی البائے کرام کو انشاءاللہ تحفہ انعید کریں گے اپنی تمام مار مار تو تمام مہمانوں کو کھانا ملے گا انشاءاللہ اور وہ کھانا تناول فرمانا ہے آپ لوگوں نے اور جلدی نہیں اٹھنا یہ تھے ہماری محفل کے چیف گیسٹ جناب شوکت بھائی جن کو حدیق فاری صاحب نے تحفہ پیش کیا میں اب اپیل کرتا ہوں قبلہ سید منور سنشاہ کے علماء کی محفل ہے وہ ان کو قبلہ حدیق فاری صاحب تحفہ دیں گے اور ان کے بعد قبلہ منہ سید رشید رسل شاہ صاحب ساکھوں ابائی تک کبائی پہ آیاں بج جیسے کہ میں اب دعوت دیتا ہوں جناب قبلہ والنا رشید رسل شاہ صاحب کہ وہ تحفہ بلائیں اور ان کو تحفہ اپنا وصول کریں اس کے بعد جناب محمد رضا عفضل صاحب جناب عفضل علی صاحب کے فرزان دیار جوان میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے تحفہ پہنائیں جناب جناب مولا کی فید صاحب جو ہماری اس محفل کے روحوں آئے ہیں ہر دفعہ شرکت کرتے ہیں اور خان پر سے دشیول آئے ہیں میں جناب محمد رضا بھائی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کو تحفہ پہنائیں ان کے بعد جناب مولا عصدی صاحب ان سے میری اپیل ہے کہ وہ بھی تشیول آئے ہیں اور اپنا تحفہ وصول کریں جناب مولا ارشاد اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے کہ ان کو بھی اپیل ہے کہ وہ مہربانی کر کے اسٹیج پہ تشیول آئے ہیں اور اپنا تحفہ وصول کریں میں اس مدرسی کے چیرمن جناب ملک سرور پہلوان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے ہیں اور اپنے معزز مہمانوں کو تحفہ پہنائیں جناب ملک سرور پہلوان جلیل الرحمن صاحب جو ہمارے اہل سنت جماعت کے قاضی ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے ہیں اور اپنا تحفہ وصول کریں چاو سرور پہلوان جناب محمد انی فربانی صاحب سے الطماز کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئے ہیں اور اپنے دست مبارک سے منیر احمد نحال کو جو ہے وہ تفا فیش کریں میں دل کی اطاق رہائیں اسے شکریہ دا کرتا ہوں ملک سپو